تو بھاوی اور رمشا کو ایک را چھوڑ کے نہ جانا پڑتا بیٹا جس طرح تم میری ذمہ داری ہو امی کے جانے کے بعد ابو کے دل میں رحم آ گیا اور رمشا کہ آپ کی ساری مجبوری ایسا مجھنے ہوں سمس آپ کی بہن کے ایک بار کہنے پہ ماما رمشا کو اس گھر سے بھیجنے کا مطلب یہ تھا ذروہ کے سامنے ہی مجھے پتہ ہوتا ہے دونوں مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہ اس گھر کا کوئی بھی فرد اسے رابطے میں نہ علیزہ کی وجہ سے قاسم مجبور ہوتا ہے اور رمشا کو حوصل بیجنے کا ارادہ کرتا ہے اور رمشا بھی مان جاتی ہے لیکن سلمہ انم سے کہتی ہے کہ آفشین کی ایک بار کہنے پر قاسم شانی اور رمشا کے رشتے کے لیے مان گئے مجھے کچھ ٹیک نہیں لگ رہا علیزہ رمشا کے حوصل جانے پر بھی اعتراض کرتی ہے کہ اگر رمشا حوصل چلے گئی تو افنان اس سے ملتا رہے گا اور اس سے پتا بھی نہیں ہوگا انم اپنی ماں سے کہتی ہے کہ بڑے امی کی گزر جانے کے بعد ہو سکتا ہے اب ان اپنا ارادہ بدل دیا ہو اور وہ رمشا کو ہمدردی کے رہت لانا چاہتے ہوں لیکن سلمہ کہتی ہے کہ تمہارے ابو کبھی نہیں بدلیں گے ورنہ محناز اور رمشا یہ گھر کبھی چوڑ کر نہیں جاتے قاسم کے کہنے پر رمشا حوصل جانے کو تیار ہوتی ہے یا شانی سے شادی کرنے کو